موسیقی ہندوستان کا افغانستان میں کوئی کردار نہیں ہے نورستان اور اس علاقے میں یہ بار جو ہے 2680 کلومیٹر میں وہ لکھ چکی ہے اسلام برگو ناظرین آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوقت پر آچا یہ سپٹیمبر کا مہینہ ہے یہ دفاع پاکستان کا مہینہ ہے اور کل یعنی تمارو 6 سپٹیمبر ہے یوم دفاع پاکستان ہے پاکستان کے خلاف جب بھی کسی نے جنگ مسلط کی پاکستان پر جاریت کا ارتقاب کیا پاکستان کی مسلح افواج نے جانوں کی قربانیاں دے کر اپنے وطن عزیز کا دفاع کیا سپٹیمبر 2021 اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اس بار اس سال اس 6 سپٹیمبر کو ہمارے ہمسایہ برادر ملک افغانستان پر قابض افواج واپس جا چکی ہیں امن کی امید قائم ہوئی ہے چالیس سال سے وہاں پر جو ایک فساد ہو رہا تھا اس کے خاتمے کی امید پیدا ہوئی ہے اور آج کا پروگرام ہم اسی حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں پاک افغان یوت فورم کے شرکہ یہاں افغانستان سے بڑے مجزد مہمان آئے ہوئے تھے ہم نے سوچا کہ ان کے ساتھ بات کریں کہ افغانستان محفوظ ہے تو پاکستان محفوظ ہے پاک افغان بورڈر محفوظ ہے تو پاکستان اور افغانستان کے لوگ محفوظ ہیں وہاں پر ایکنومک ڈیویلمنٹ ہونی ہے آگے بڑھنا ہے زمینی حقائق کیا ہے ان سارے حوالوں سے بات کریں گے میں ان کا تعرف کرا دیتا ہوں میرے ساتھ موجود ہیں جناب جمال الدین بدر صاحب سابق گورنر نورستان ہے اور ڈاکٹر اشرف ونی کی حکومت میں ڈیپٹی منسٹر فار بورڈر سرویلنس اینڈ ٹرائبز بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میس ریما شوکت صاحبہ پاک افغان یوت فورم کی تجزیہ نگار ہیں منسلک ہیں فورم سے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میرے ساتھ موجود ہیں جناب حسنی مبارک عزیزی صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر اشرف ونی کی حکومت میں منسٹر فار ایوییشن اینڈ ٹرانسپورٹ تھے اور اس سے بڑھ کر یہ پاکستان میں پڑھے ہیں قائد ازم یونیورسٹی میں پڑھے ہیں میرے فیلو قائدیاں نے بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب زبی اللہ صاحب یہ بھی اسلامیک انٹرنیشنل یونیورسٹی اسلامباد سے پڑھے ہیں کابل میں رہتے ہیں بہت شکریہ زبی اللہ صاحب آپ نے وقت دیا اور شاید خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پاک افغان یوت فورم کے ایکٹیویسٹ ہیں یہ تین چار سالوں سے پاکستان افغانستان کے تعلقات کو دیکھ رہے ہیں شاید خان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا میں آپ سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں حسنی مبارک عزیزی صاحب آپ پاکستان میں رہے ہیں سپٹیمر کا مہینہ کئی بار آپ نے سنا ہوگا ایکٹیویٹیز دیکھی ہوں گی کل یوم دفاع پاکستان ہے آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے پاکستان کا دفاع ہے افغانستان کی صورتحال اب کسی ایک ڈائریکشن میں آئی ہے یوم پاکستان پاکستان میں بیٹھ کے آپ کو کیسا لگتا تھا یوم پاکستان یا چھ سپٹمبر جس طرح آپ نے پہلے بے کہہ چکے ہیں پاکستان کے خلاف جب بھی کوئی اخدام ہوا ہے تو پاکستان نے ایک میسج میں متحد ہو کر ان کی دفاع کیلئے نعرہ بلند کیا ہے یہ میسج صرف پاکستان کیلئے ضروری نہیں ہے بلکہ مکمل طور پر تمام ریجن کے لئے اس خطے کے لئے ضروری ہے آج جو کشمیر کا مسئلہ ہے اور اس کے ساتھ افغانستان کا جو نیٹو اور یو ایس کا ویٹرال ہوا ہے یہ نئی صورتحال وہاں پہ یو چینج آئی ہوئی ہے تو اس حوالے سے بھی نئے سوال اور نئے جواب یہاں پہ دینے چاہیے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان افغانستان کے بغیر پرامن رہ سکتا ہے افغانستان پاکستان کے بغیر پرامن رہ سکتا ہے یہ سوال ہے جو نیا جواب دینا چاہیے جو نقصان پاکستان اور افغانستان کو ٹیروریزم سے ہوا ہے افغانستان کو بھی وہی نقصان اٹھانا پڑا اب جو ہے ایک بہت بڑے اپرچنیٹی آئی ہوئے ہیں اور اس اپرچنیٹی کے اپرچنیٹی کو پاور میں تغییر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں مل کر کام کریں اور اس ریجن کے لیے آمن لائیں جب پاکستان جب افغانستان پر آمن نہ ہو تو اس ریجن میں سٹیبلیٹی ممکن نہیں ہے پاکستان کے اندر بھی کنسنسس ہے کہ افغانستان میں امن ہوگا تو ادھر امن ہوگا اور پاکستان میں امن ہوگا تو افغانستان میں آمن ہوگا ہماری ڈیسٹینیز جڑی ہوئی ہیں ادھر رکھے گا ریما شوکت صاحبہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے اور چھے سپٹیمبر بھارتی جاریت کے حوالے سے ہی کس طرح پاکستان کے عوام نے پاکستان کی مسلح فواج نے اس کا مقابلہ کیا اس کی یاد دلاتا ہے بھارت افغانستان میں موجود راہ اب پیک اپ کر کے چلا گیا یہ پاکستان کے دفعہ کے لیے کتنا ایک سولیڈ کتنا ایک پرومیسنگ بہت ہے بظاہر تو نظر آتا ہے کہ بھارت نے وہاں بہت انویسمنٹ کیا افغانستان میں وہاں کے میڈیا میں بھی آپ کو نظر آئے گی اور جنگوں پر بھی نظر آئے گی لیکن اب جو سیچویشن ڈیولپ ہوئی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے آ گیا نہ امریکہ ان کے ساتھ سنسیر تھا نہ افغانستان سنسیر تھا وہ ان کو کس طرح سے چھوڑ کے اور بھاگ نکلے وہاں سے اور اب جی بلکل نہ افغانستان کے ساتھ وہ سنسیر تھا اور سب کی توقعات پاکستان سے وابستہ ہیں وہ پچھلے بیس سال سے ہم نے بھی دہشتگردی کا مقابلہ کیا جیسے انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے انہوں نے بھی اسی طرح سفر کیا جیسے ہم نے سفر کیا آپ کی طرف آتا ہوں جمالدین بدر صاحب آپ نورستان کے گورنر رہے اور آپ پھر نورستان کے حوالے سے کنڑ کے حوالے سے یہاں پاکستان میں ایک امپریشن ہے کہ جو ٹی ٹی پی یہاں سے بھاگ گئی انہوں نے وہاں پناہ لی اور وہ وہاں پر بعد میں حملے بھی کرتے تھے ابھی لاسٹ ویک باجوڑ میں یعنی کنڑ سے ایک راس فائر ہوا اور دو ہمارے جمان شہید ہو گئے اب چونکہ صورتحال بدل گئی ہے اب جو پیچھے سپانسر تھے یا جو پرووک کرتے تھے وہ افغانستان سے نکل گئے یہ بارڈر سٹرنٹھن ہونا پاکستان کے لیے وہ خطرات ختم ہو جائیں گے کم ہو جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ آپ کا وقت دینے کا اور سارے سننے والوں کو دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام اور یوم زفا مبارک ہو تیکیو نورستان کوئی لگ بگ ایک سو دس کلومیٹر پاکستان کے ساتھ ان کے بارڈر لگتا ہے چھترال ایری ایسی تو جہاں تک میری معلومات ہے کوئی بھی ٹی ٹی پی پا ہندورستان میں نہیں رہی اک کنڑ میتا وہ طبی بات ہے آپ کے جو یہاں سے جو باس لوگ جو ٹرائی بلدرے کی جو لوگ تھے وہ صبح سرحہ دوار کی پیکی جو لوگ تھی وہ ادھر جب وہ لوگ یہاں جو مشکل بتا ہے انہوں نے پناہ لیا تو ان کو کچھ ادھر ان کی طرف دار مل گئیں کچھ لوگ تھے لیکن میرے خیال میں بھی وہ مشکل ایک کا تک حل ہو جائے گی کیونکہ ابھی جو نہیں مشکل حل ہو جائے گی بڑی اچھی آپ نے نویت سنائی زبی اللہ صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کو اپنے مغربی بارڈر سے اب فکر نہیں ہوگی اور پاکستان اپنے مشرق کی طرف زیادہ فوکس کرے گا کیونکہ اب جو صورتحال ڈیویلپ ہوئی افغانستان میں اس میں بھارت وہاں سے چلا گیا امریکہ چلا گیا ویسٹرن چلے گئے ہم یہ صحیح سوچ رہے ہیں میرے خیال میں جو ابھی تک پاکستان کو ایک اٹنشن تھا ایک سوچ تھا کہ افغانستان کا سرزمین جو ہے وہ انڈیا یا اور جو فیکشن سے وہاں پہ وہ یوز کرے سپیشلی انڈیا کا وہ ایک تریٹ پاکستان کو محسوس ہو رہا تھا تو ابھی جو ٹیک آور طالبان نہیں کیا افغان گورنمنٹ کولیپس ہو گیا اس کے ساتھ میرے خیال میں ابھی پاکستان کا بہت سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے کیونکہ جو انہوں نے کہا کہ مختلف کونسلیٹس ہیں انڈیا کا افغانستان میں تو وہ ابھی جو ایک حکومت تھا جن کا انڈیا کے ساتھ بہت اچھا ایک ریلیشن تھا تو وہ تو اب کولیپس ہو گئے اب ایک ٹیک آور ہو گئے طالبان کا تو ہوفہلی کہ مطلب ابھی جو ٹیک ٹینشن تھے پاکستان کو وہ اب ختم ہو جائیں گے اور ایسا ایک نظام اب طالبان کا ہے کہ انہوں نے مطلب سارے دنیا کو پاکستان کو بھی اور بہت سارے مجھے میں نظام پہ آتا ہوں میں نظام پہ آتا ہوں آپ اچھی خوشخبری سنا رہے ہیں ہمیں شاید خان صاحب آپ تو ابھی کچھ دن پہلے کابل میں ہی تھے پھر آپ ادھر آگئے وہاں بھی انٹریکشن ہوتا ہے ادھر بھی انٹریکشن ہوتا ہے آج ہم پاکستان کے دفاع کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کل یومیں دفاع ہے یہ سارا پروسس یا جو کچھ ہوا ابھی اس خطے میں یہ پاکستان کے دفاع کے پرسپیکٹیو میں آپ کیا سوچتے ہیں پاکستان کی دفاع کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو انڈیا وہاں پر انڈیا کا ایک کونسلیٹ تھا انڈیا کا ایک سفارتخانہ کابل میں اور چار مزید ان کی کونسلیٹ بنے ہوئے تھے وہاں کی جو بڑوں سے ہم نے بات کی ہے جو پچھلے حمد کرزی صاحب کے دور میں رہے ہیں ان سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہم نے حمد کرزی صاحب کو اور دیگر رہنماوں کو کئی بار کہا ہیں کہ انڈیا کے ایک سفارتخانہ یہاں پر کولا جائے زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ ایک اور جو ہے ان کا کونسل خانہ کولنی کی اجازت دی جائے چار کونسل خانے کولنی کی یہاں پر کیا ریزن ہے کیا ہو سکتا ہے اس لئے کی زیادہ تر لوگ بہارت نہیں جاتے پاکستان آتے ہیں اس وقت کنڑ میں بہارت کے بہت سارے ایسے کیمس کی نشاندہ ہی کی گئی تھی بلکہ اس سے پہلے بھی تقریبا سترہ سو پاکستانی شناختی کارڈ وہ پکڑے گئے تھے اور وہ جو بہارتی کونسلیٹ نے ان کو بنا کر دیئے تھے اس پر کئی پروگرامات بھی ہو چکے ہیں اور یہ ریکارڈ ہے یہ سب چیزیں کہ انہوں نے بنا کر ان کو دیئے تھے چلے چلے فیلال آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ پیک اپ ہو گیا وہ کونسل خانے بھی بند ہو گئے ابھی تو ان کا سفارت خانہ بھی بند ہے یہاں ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے وہاں حکومت سادی کی کوششیں جو ہو رہی ہیں بڑے موزید مہمان افغانستان سے آئے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں درہا اس پر بات کریں گے بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین افغانستان سے آئے ہوئے بہت موجود مہمان آج ہمارے روبرو ہیں جمال الدین بدر صاحب کوششیں ہو رہی ہیں اور یقیناً رابطے بھی ہو رہے ہیں اور بار بار ہم سنتے ہیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہی مسائل کا حل ہے آپ کابینہ میں بھی رہے ہیں آپ نے گورنرشپ بھی کیا ہے ہے کوئی چانس انکلوسیو گورنمنٹ بننے کا وہ ایک عربی کہاوت ہے نا دنیا میں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے صرف کلمہ ناممکن وہی ناممکن ہے تو افغانستان میں تو اسی تجربے کئی بار ہو گئے ہیں ایک بار نہیں ہے یہ جو بیچ سال میں جو گورنمنٹ تھی وہ اسی طرح کی گورنمنٹ تھی کوشش ہوتی تھی کہ سب کو لے کر چلنا ہے چاہے وہ تنظیمی ہوں چاہے وہ نسل بنیاد پر کوئی علاقائی مسائل ہوں یا کوئی اور مذہبی طبقات سب کو لے کر چلنے کی کوشش ہوتی تھی یہ کچھ ناراض ہیں تو تو طبیعی بات ہے ایک بہت بڑے ملک میں پینٹیس ملیون جو لوگ وہاں رہتے ہیں تو ان میں سب خود رازی کرنا مشکل ہوگا اب بھی ممکن ہے کیوں نہیں ہے جب طالبان کابول میں اس بار داخل ہوں گے تو اس بار ایک فرق یہ تھا اس گزشتہ عدوار میں جب کابول پر کسی قبضہ ہوتا تھا تو بہت خون بھیتا تھا اس بار خون نہیں بہا تو یہ آمن رہا ہے اس حساب سے لوگ بہت خوشی محسوس کر رہا ہے چاہ ہوا اور پنشیر ویڈی میں جو آج کا لگر بڑ چل رہا ہے اس کی حساب سے بھی تقریباً دو ہفتوں تک انتظار کیا مذاکرات ہو گئیں تو جب وہ نہ بن سکی تو اس کے آگے جنگ کا راستہ اختیار کرنا پڑا تو امید ہے کہ وہاں بھی انشاءاللہ کوئی راستہ نکل آج جائے گا آمن کا لیکن مشکل یہ ہے کہ وہاں جو سیاسی تنظیمیں ہیں آپ کی طرح زیاد پوراً تنظیمیں نہیں ہیں نا وہ جو تنظیمیں ہیں وہ تو مسلح گروب رکھتے تھے چالیس سال ہو گئے ادھر جنگ ہو رہی ہے آپ کے مطالبات جو ہیں وہ کچھ الگ قسم کے ہوتے ہیں آپ کے الگ قسم کے چونکہ یہاں تو سب کچھ اداری چلتے ہوتے ہیں مثلا ادھر کیا مطالبات ہوتے ہیں پولٹیکل بارڈیز بدلتے ہیں نا ادھر مطالبات کیا ہوتے ہیں ادھر مطالبات تو بہت سے جب وہ جنگ کرتے ہیں تب ہی بات ہے ان کے علاقائی مسائل ہوں گے انہوں سب کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ لئے مشکل ہوتا ہے اب طالبان جب آئے ہیں طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فاتح بن کر آئے ہیں مقابل کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں نے امریکہ کو ہرایا ہوگا لیکن جو شہر آپ کے لئے دروازے کلتے رہے ہیں شہروں کی لوگ بغیر جنگ بھی دور جنگ آپ لوگوں نے خفضہ کیا ہے جب اس طرح ہے تو ہمیں ساتھ ساتھ لے کر چکے ہیں ادھر رکھئے گا یہ ڈیلیگیشن آیا ہے اس سے پہلے بھی ڈیلیگیشن آیا ہے آپ پاک افغان یوت فورم سے ہائی اپ سے بھی ملاقاتیں ہوئیں کل پرسوں بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں کیا تاثر ملتا ہے پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں کہ ایک انکلوسیف گورنمنٹ بنے مختلف لوگوں کو انکاریج کیا جائے آپ کو کیا نظر آتا ہے کل ہماری کانفرنس میں زبیولہ مجاہد جو ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا اور انہوں نے بھی اپنے اس بیان میں یہی کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ یہی توقع کرتے ہیں کہ اس امن جو ہم جس کی اس خطے کیلئے بڑی اہمیت ہے ہم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان اس میں قلیدی کردار ادا کرے گا جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کا فورن آفیس ہو ہماری حکومت ہو ہمارے جو بھی ہیں وہ سب یہی بات کرتے ہیں کہ دیکھیں افغانستان میں عام پاکستان کی پہلی خواہش ہے اور اگر انکلوسف گورنمنٹ بنتی ہے جب ہمارے پاس بھی ڈیلیگیشن آتے ہیں سب کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ طالبان اگر آتے ہیں حکومت میں وہ ان کو چاہیے کہ خاص طور پر خواتین کو باقی جو ان کی یوت ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ ساتھ لے کے چلیں جو اب نسل وہاں پروان چڑی ہے ہمارے حکام کیا کہتے ہیں ہمارے حکام یہی کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں امن کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں طالبان کے ساتھ بھی یقینا جو بھی ڈائلوگ ہو رہا ہے جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں قطر میں بھی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں تو سب کی خواہش امن کی ہے عزیزی صاحب آپ ایوییشن کے منسٹر ہیں ٹرانسپورٹ کے بھی ہم یہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کابل ائرپورٹ کا کون کنٹرول سنبھالے گا کون فنکشنل کرے گا کیا یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس پہ عالمی طاقتیں آپس میں نیگوشیٹ کر رہے ہیں مسئلہ کیا ہے ائرپورٹ کا میرے خیال میں ائرپورٹ کا مسئلہ تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے یہ جو صورتحالیں جو چینج آئی ہوئے ہیں یہ کوئی بھی کسی کی بیز ذہن میں نہیں تھی کہ اتنا جلدی آ جائے تو اس کے اور جو یو ایس اور نیٹو فورسز جو ویڈرال ہو رہے تھے وہاں پہ تو انہوں نے کسی چیز کو صحیح طریقے سے انہوں نے نہیں چھولے ان کی جو ائرپلینز ہے ٹینکس ہے سب کو خراب کر کے چلے گئے اور دوسری طرف سے انہوں نے کہا کہ جو بھی افغان ہو ویڈاو ٹریول ڈاکومنٹس پاسپورٹ ہو آپ یو ایس جا سکتے ہو تو لوگوں نے حجوم لاکر وہاں پہ سب کچھ توڑ دی لیکن ٹیکنکلی جو طالبان تو ابھی آئے ہوئے ہیں افغانستان میں اور ان کو جنگ تو انہوں نے جیت لی اب ان کو گورنمنٹ رن کرنے کے لیے ٹیکنکل کیپیسٹی کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ ان کے ایکانومی کی ضرورت ہے ٹریڈ اور ٹرانزیٹ کی ضرورت ہے ان کے لیے تو یہ جو ٹیکنکل کیپیسٹی ہے وہ تو کچھ باگ چکے ہیں وہ تو چلے گئے ہیں تو اس لیے انہوں نے جو نیگوشیشن کیے ہیں میرے خیال سے قطر اور ٹرکی سے ان کی ٹیم آ چکے ہیں اور ائرپورٹ پہ کام کر رہے ہیں تو میرے خیال سے ایک آفتے تک ائرپورٹ فعال ہو جائے گا اور اور یہ معاملہ بھی حال ہو جائے گا یہ معاملہ حال ہو جائے گا زبیلہ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں ابھی آپ نے بھی سنا ہم بھی دیکھتے ہیں عزیزی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹینک چھوڑ گیا فلان چیز چھوڑ گیا فلان چیز چھوڑ گیا لیکن اتنا زیادہ اسلحہ بھی پڑھا ہے وہ سنا تھا ایٹی تری بلین ڈالر کا اسلحہ افغانستان میں پڑھا ہے اس میں ہم ویکلز ہیں دیگر چیزیں ہیں یہ سارا اسلحہ کنر جائے گا اس کا کیا بنے گا دیکھیں جو اسلحہ امریکہ سے ابھی افغانستان میں رہا ہے بلین ڈالر اس کا اسٹیمیٹ ہوا ہے اور یہ تو مطلب جو طالبان کے ایک پرسپشن ہے وہ تو کہہ دے کہ یہ مطلب ہمارا نیشنل ایسٹ سے اور یہ انٹرنل کرائسیس کی لئے بھی یوز ہو سکتے جو انٹرنل کنفیشن سو نیشنل ایسٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک قومی اساس ہے ان کا ادھر رکیے گا شاید خان صاحب آپ سے اگر یہ بات کی جائے کہ یہ ہیوی ہیوی ایکیوپمنٹ ہے یہ بھاری مالیت کا ہے اس کے بہت سارے پیسے ہیں یہ بیچ بھی سکتے ہیں اندھر رکھیں میرا جاہاں تخیال ہے اس بیس سالہ مدت میں بہت سارے ایسے واقعات میرے سامنے آئے ہیں کہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کی چیزی تھی قیمتی اشیاتی ان کو پروخ کیا گیا ہے ابھی جو نئی صورتحال ہے اس میں اگر دیکھیں کل رات کو فائرنگ میں شدید فائرنگ ہوئی تھی کابل میں ہوائی فائرنگ ہوئی تھی اور جب ہم نے معلومات لیے تو کہنا یہ تھا کہ طالبان کی جانب سے یہ ہے فائرنگ ہوائی فائرنگ پنشیر کو مکمل طور پر کانٹرول کرنے کی خوشی میں ہوئی تو اس کے بعد سے فوراً جو طالبان کے ملہ یعقوب ہے ملہ عمر مجاہد صاحب کے بیٹے ان کا کہنا یہ تھا کہ دیکھیں یہ مال غنیمت کا ہے یہ سارا لہٰذا اس کو استعمال کرنے میں بیجا استعمال کرنے میں یہ مال غنیمت کے ساتھ خیانت ہے اگر ان کی جانب سے ایسی صورتحال سامنے آتی ہے اور وہ اس کو روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میرا جہاں تک امید ہے وہ طالبان طالبان کوئی جو ایک سیٹ اپ ہے ان کا جو ایک خیال ہے کہ مال غنیمت میں کسی طور پر خیانت نہیں کرنا چاہیے اگر وہ اس پر سختی کریں گے تو میرا خیال سے یہ اساسا اپنے پاس اپنا اساسا ان کے پاس ہوگا یہاں رکھئے گا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے حسنی مبارک عزیزی صاحب کیپیسٹی کی بات کر رہے تھے یہ کیپیسٹی صرف ایکیوپمنٹ کے حوالے سے ٹینکس چلانے کے ائرپورٹ کے حوالے سے بھی نہیں ہے بلکہ سوالات تو ہیں نا ایکانومی کیسے بڑھے گیا کہ پیسہ کیسے آئے گا اس کو فنکشنل کیسے کیا جائے گا ریزسٹنس ایک ایشو ہے لیکن پورا ملک چلانا لوگوں کو سٹیسفائے کرنا پانی دینا بجلی دینا گیس دینا کھانے پینے کی اشاہ کی فرامی کو یقینی بنانا اس پر بات کریں گے بریک کے بعد بلکم بیک ناظرین آج بہت موزد مہمان افغانستان سے آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے روبرو ہیں حسنی مبارک عزیزی صاحب آپ ٹیکنیکل نوہو کی بات کر رہے تھے لیکن اگر میں اس بات کو آگے بڑھا ہوں طالبان نے ٹیک آور کر لیا لیکن پیسے کدھر سے آئیں گے ایسٹس تو آپ کے فریض ہو گئے حکومت چلانے کے لیے تنخائن دینے کے لیے لوگوں کے دور سٹیپ تک جو سہولیات ہیں وہ پہنچانے کے لیے اس چیز کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا ٹیکنیکل کیپیسٹی کے بات جو میں نے کیا ہے وہ صرف ٹرانسپورٹ ایویشن کی حوالی سے نہیں وہاں پہ ڈاکٹرز انجینرز جو پہ ہیں وہ تو ان سب کے بات کرتا ہوں اور جو میں کولیشن گورنمنٹ پہ فوکس کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں کہ جو ادارے ہیں افغانستان کی جو ادارے طالبان کی تمام ممبران جو ہیں وہ ڈیفنس جو ادارے ہیں اس میں جل بجزب ہو سکتے ہیں اور باقی جو سیول گورنمنٹ ہے جو کیپیسٹی ٹیکنیکلز کیپیسٹی وہاں پہ موجود رہی ہے اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ ورڈ جو ہے اس کو بھی ایکسپٹنس کے والے سے نہیں یہ تو ورڈ نے کہہ دیا نا جی کوئی کہہ رہا ہے بیس ہزار افغان آ جائیں کوئی کہہ رہا ہے پندرہ ہزار پتہ نہیں بعد میں وہ کیا کریں گے ہم نے دیکھا مختلف ائرپورٹ پر بیچارے خوار ہو رہے تھے اگر یہ والے لوگ جو آپ کہہ رہے جو گورنمنٹ سرمنٹ سے جو نوہا رکھتے تھے جن کو تھوڑا سا پتہ تھا وہ سب چلے جائیں گے پھر کیا ہوگا تو یہ میسج جو ورڈ دے رہے ہیں کہ بیس ہزار یہ تو اچھا میسج نہیں ہے افغانوں کے لیے اور جو یوین کا جو افغانستان کے ساتھ جو ایکنومکلی سپورٹ کا جو کانفرنس ابھی ہو رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ افغانستان کے ساتھ کومک بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسی ٹینشنز میں ٹریڈ اور ٹرانزٹ جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے افغانستان میں بہت طاقتور سیکٹر ہے یہ آپ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ ٹرانزٹ اور ٹرینڈ بند نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے یہ کیونکہ جو سٹریٹیجک لوکیشن افغانستان کا ہے جو سنٹرل ایشن کنٹریز جو ہے اور پاکستان کے جو ساؤت ایشن کنٹریز کا جو پاکستان ان کا گیٹ ہے افغانستان ان کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور ایک ایک نومکلی یہ جو ہے بہت بڑی بہت ضروری بات ہے جو اسی ٹینشن کے دوران بھی ہم ٹریڈ اور ٹرانزٹ کو بڑھائیں کیونکہ پاکستان کی جو پرائیویٹ سیکٹرز ہے اور افغانستان کی پرائیویٹ سیکٹرز ہے میرے خیال میں طاقت ورطرین سیکٹرز ہیں اور ان کی سنٹرل ایشن کنٹریز کی بھی ضرورت ہے ان کی بھی جو ہے بڑی دبردست آپ نے بات کی کنیکٹیویٹی رہنی چاہیے ٹرالے چلنے چاہیے ٹرک چلنے چاہیے سامان کا آنا جانا لازمی ہے وہاں بھی انسان رہتے ہیں وہ افغان ہیں وہ سنٹرل ایشن ہیں ادھر بھی انسان رہتے ہیں پاکستانی ہیں یو این کی بات کی انہوں نے تیرہ سپتمبر کو یو این سیکٹری جنرل انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں عالمی برادری کو بلا رہا ہوں افغانستان میں انسانی ضروریات کی حوالے سے میں عالمی برادری سے بات کروں گا بہت سارے ملک شرائط آئید کر رہے ہیں کہ یہ کریں جی وہ کریں جی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہاں ہونا کیا ہے کل تو بریٹش فورن سیکٹری جو ہیں وہ وزیر خارجہ انہوں نے تیس ملین سٹرلنگ پاؤنڈ ایڈیشنل اعلان بھی کیا دنیا کیسے ریسپونڈ کرے گی اس کال کو جو اقوام متحدہ کے سیکٹری جنرل انٹونو گترس نہیں دی ہے راجہ صاحب آپ نے پہلے بھی سوال کیا کہ ہمارے وفد کی جو ملاقاتیں ہوئیں ہیں اس میں بھی جب ہماری کل ڈسکیشنز رہی ہیں یہاں ہمارے جو اہم لیڈران ہیں ان سب کا کنسن یہی تھا کہ ہمیں افغانستان میں اس وقت ایسی سیچویشن ہی نہیں آنی چاہیے کہ ہمینیٹیرین کرائیسز امرج ہوں اس وقت وہاں لوگوں کو طالبان نے بہت اشورنس دیے کہ ہم آپ کو نقصہ نہیں پہنچائیں گے اور انہوں نے اپیل کی ہے بقاعدہ عوام سے کہ جو پڑے لکھے لوگ ہیں جو پڑے لکھے افغان عوام ہیں وہ وہاں رہیں ہمیں ان کی ضرورت ہے آگے افغانستان کو اگر پروسپیرٹی کی طرف لے کے جانا ہے تو ان کو ان پڑے لکھے افراد کی ان افغان کی جو ابھی وہاں پر موجود ہیں ان کی ضرورت ہے اور انہوں نے انہیں ساتھ لے کے چلنا ہے جہاں تک بات ہے کہ یو این اس کو کیسے رسپونڈ کریں گے دیکھیں واقعی طالبان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت انہیں تنقائیں دینا وہاں پر اشور کرنا کہ وہاں صحت کی سہولیات مویسر ہوں تعلیمی ادارے وہاں کھولے ہیں تعلیمی ادارے کھولے رہیں اور اس طرح سے اب آگے دیکھیں دو تین مہینے پہلے اگر ہم اس کو فورسی کریں تو وہاں پر کہت سالی آ سکتی ہے خوش سالی ہوتے ہیں تین چار مہینے ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں اس طرح سے کھروپس کی پروڈکشن نہیں ہوتی لیکن یہ کہ آپ دوسری طرح سے جسا حسین مبارک صاحب نے بات کی کہ ٹریڈ اور ٹرانسٹ باندھی ہونا چاہیے افغانستان بینگ ایک لینڈ لگ کنٹری ہے تو اس کو ساری ٹریڈ وہ پاکستان پہنچا رہے ہیں اور پاکستان کے پاس اسی طرح سے دیکھیں عالمی دنیا کو فورمز کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان انہیں اس کو تنہا نہیں چھوڑا جو ایڈ انہیں پہنچائی جائے گی پاکستان کی ثروت جائے گی تو پاکستان تو ایک بہت امپورٹن رول پلے کر رہے ہیں دنیا کو ریسپونڈ کرنا چاہیے جمال الدین بدر صاحب آپ چونکہ کابینہ میں رہے یہ بھی بڑی باتیں ہوتی ہیں ویسٹن میڈیا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے ہزاروں ڈالر دیئے افغانستان کو ہم نے دو ہزار دو ٹریلین ڈالر ہم نے ادھر دیئے وہ کدھر گیا پھر پیسہ چاہب اگر آپ مجھے ٹائم دے دیں تمہیں کچھ ٹائم زافر لیتا ہوں آپ نے جو زبی اللہ صاحب سے وہ سوال پوچھیں اس لحصے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا بعد میں آپ کے سوال پر آئیں گے دیکھیں جو ویپنز ہیں وہاں کے جو حصلے ہیں کہ امبار کا آپ بات کر رہے ہیں وہ چھائے استعمال ہو نہ ہو الگ بات ہے حصلہ تو اس لئے نہیں خریدتے ہیں گورنمنٹ کی حکومتیں یا قومیں کہ ان کو حتمان اسی وقتی استعمال کیا جائے ولی آپ کے پاس بھی حصلہ کا امبار پڑھا ہوئے ہیں ہم در جو میں دفاع پہ حوالے سے بات کر رہے ہیں تو یہ اس لئے نہیں کہ آپ اسی دن ان کو استعمال کر کسی کو ہمارے یہاں پر پڑھے یہ کوئی میرے خرم اچھی تیوری نہیں ہے تو وہ تو قومی ملکیت ہے کسی ذاتی ملکیت نہیں ہے فرادی ملکیت نہیں ہے دوسری بات یہ کہ وہ پیسہ کے درکے جو پیسہ آیا ہے اگر بیس سال پہ لکھا اگر دیکھ لیں اعتمال آپ کے آرشیف میں ان کے کوئی فوتوز ہوں گے میپس ہوں گے تو ان کو آپ مقایسہ کریں کمپیر کریں آج کے ونستان سے کربول ہے بہت بیزی شہر ہے پانچے ملینوں وہاں لوگ آباد ہیں وہاں کے لائف سٹریلی سے ترجیل اسلام آباد لاہور کی ہے بڑی 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 لیں گے بڑی بڑی لیں گے بہت آبادی ہوا ہے یہ جو اپنی آسلیہ ہے کسی کیا ہے جو پیسے بتا رہے ہیں اس میں یہ بھی تو شامل ہے پیسے بھی تو شامل ہے جو بلک آکز ہلیکاپٹر ہے اس طرح کی بہت اچھے قسم کی جو یعنی سپینڈنگ نہیں ہے یہ پیسہ اسٹرہ سٹرکچر پہ لگا ہے ویپن پہ لگا ہے آپ ترخم سے لے کر یہ پاکستان کے ساتھ جو جلال آباد یہاں سے آپ شمالی آفغانستان جب آپ جائیں گے تو حیرتان تک جہاں مصباکستان کی بارڈر ہے کابل سے آپ بولدک تک جائیں یعنی آفغانستان کی جس ملک سے اماری راستی بنتے ہیں سب اچھا روڈ ہیں سب اچھا روڈ بن گئے وہ تو پیسہ یہی لگا ہے اب تقریباً بہت سر افغانوں کو جاب مل گیا تھا اس ہی نہیں پیسوں کا حصہ ہے تو میں کہا رہا ہوں اس میں کچھ گڑڑ ہوئے ہوگی چیسرے دنیا میں یہ ہوتا ہے رہتا ہے آپ یہاں پاکستان میں کنی تریفشن لیکن اچھا ہے آپ نے مضاحت کر دی کہ انفرسٹرکچر بنا ہے وہاں پر بہت کچھ بنا ہے کپسٹی بیلنگ بنا ہے وہاں ادھر اکی پاکستان میں آپ پڑھے ہیں کابل میں رہتے ہیں یہ جس ایلیمنٹ کی طرف جمال الدین بدر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی کپیسٹی بڑی ہے یہ بیس سالوں میں یونیورسٹیوں میں کالجز میں پڑھے ہیں جابز انہوں نے کی ہیں دفاتر میں جاتے رہے ہیں یوت کے لیے افغان یوت کے لیے اب کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کے لیے کانٹریبیوٹ کریں اور جیسے حسنی مبارک عزیزی صاحب نے کہا کہ ویسٹرن جو ان کو لیور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس آج ہیں وہ غلط کر رہے ہیں یوت اپنے ملک میں رہے اپنے ملک کی خدمت کرے اپنے امام کی خدمت کرے اپنے ملک کے لیے کام کرے دیکھیں اس 20 سال میں ساری 40 سال میں جیسے ساویت وار سٹارٹ ہوئے لاکو افغان جوان میں بھی پاکستان میں پیدا ہوا یا ابھی تک رہ رہا ہوں تو ایسا لاکو افغان مختلف کنٹریز میں رہ رہے اور انہوں نے وہاں پہ تعلیم بھی حاصل کی سکل ڈیولیپمنٹ بھی وہاں ان کا ہو گئے لیکن انفورچنٹلی انہوں نے اپنے سکلز یوٹلائز افغانستان میں نہیں کی کیونکہ وہ ابھی تک بھی مہاجر ہے اور انہوں نے اپنی وطن میں جو سکلز ان کے پاس تھی جو کیشن تھی وہ وہاں پہ یوٹلائز نہیں کیا اور ان کا سب سے بڑا ریزن کیا تھا جو افغانستان میں کرائیسس چل رہی تو ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جو طالبان نے ٹک اور کیا پھر ہزاروں نوجوان میڈیا سیکشن سے گورنمنٹ آفیشلز پرائیویٹ سیکٹرز بہت ایجوکیٹڈ لوگ فارن کنٹریز میں چلے گئے تو انہوں نے جو سکلز ان کے ساتھ تھی ایجوکیشن ان کے ساتھ تھی وہ سارے بار ٹرانسفر کیا جو افغانستان کیلئے بہت بڑے ایک نقصان ہے افغانستان کا جو ایک نوجوان نسل تھا وہ افغانستان سے چلے گئے اور ان کا مین جو ریزن تھا جیسا میں نے کہا وہ سیکورٹی تھا تو ابھی ہوپفلی کہ مطلب افغانستان میں ایک پرامن حکومت آ جائے ایک انکلوسف حکومت آ جائے جن میں سارے جو افغانستان کی فیکشن سے نوجوان ہو چاہے میل ہو فیمل ہو اور جو سارے فیکشن سے افغانستان میں اتنی سٹی سے امید ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ انکلوسف گورنمنٹ ہو وہاں پر سارے جو گروپس ہیں سیاسی جماعتیں ہیں جیسے افغان افغان لیڈ پروسس بھی یہاں کہا جاتا ہے ایسا ہو امید رکھتے ہیں شاید خان صاحب one last thing جو میں نے ریما شوکت صاحب سے بھی بات کی کہ وہاں ضروریات ہیں یو این اب کانفرنس کر رہی ہے تیرہ سپٹیمبر کو بورڈر کے اس پار یہاں اطلاعات آتی ہیں کہ کچھ لوگ اور ہیں مہاجرین ہیں یا افغانز ہیں ظاہر ہے روٹی پانی شیلٹر سب کی خواہش ہوتی ہے لیکن فینسنگ ہے اس بار مہاجرین نہیں آ رہا ہے اس بار وہ ادھر ہی انتظام ہو رہا ہے آپ کی کیا فیلنگز ہیں فائنڈنگز ہیں کیا آپ درویشنز ہیں آپ تو ابھی کابل سے واپس آئیں یہاں پر کوئی افغان مہاجر نہیں آئے ہے تو یہ غلط ہوگا اس لئے کہ جو چمن بورڈر ہے سپین بولڈک ہے وہاں سے کافی افغان کوئٹہ آ چکے ہیں جنہیں ہزارہ کی زیادہ لوگ شامل ہیں اور ترخم بورڈر ترخم بورڈر پر بھی بہت سارے لوگ جو امرجنسی کی طور پر آئے ہیں وہ بھی یہاں پر رہ رہے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے افغان ایک لاکھ تئیس ہزار افغان تو دوسری کنٹریز میں چلے گئے جو یو ایس نے نکالے قطر نے نکالے ترکی نے نکالے اس طرح اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت دیگر ممالک میں جو ہے وہ جا رہے ہیں اور اس وقت افغانستان کے صورتحال یہ ہے کہ وہاں جس سے بھی پوچھے تو وہ یہی کہے گا اگر ان کو باہر جانے کا موقع ملے گا چاہے کوئی بھی ملک ہو تو وہ یہاں افغانستان سے باہر نکلنا چاہتا ہے چاہے وہ پاکستان میں آئے اگر وہ پاکستان آسکے تو یہاں سے بھی باہر جا رہے لیکن کم از کم وہ افغانستان سے نکل رہے افغانستان کی اس وقت وہ سیکیور تصور نہیں کر رہے اور دوسری ایک بات جو سحیل شاہین صاحب نے کل انڈیا میڈیا پہ کی کہ اگر انڈیا میں بھی یو ایس اعلان کرے کہ ان کے لئے فورن کنٹریز میں جانے کے ایک ایک افورچنیٹی ہے تو سارے لوگ نکل جائیں گے افغانستان میں بھی یہی ہوا ہے ویسے تو شاہد خان سب جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں ان میں یہی صورتحال ہوتی ہے کہ ایک اٹریکشن ہے کہ ہم جائیں ایڈوانس دنیا میں ویسٹ میں جائیں برحال بہت شکریہ شاہد خان صاحب بہت شکریہ زبی اللہ بہت شکریہ حسنی مبارک عزیدی صاحب مسر ریمہ شوکت صاحبہ بہت شکریہ جمال الدین بدر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے ناظرین اوورال کونٹیکس یہی ہے کہ افغانستان میں عدم استحقام کا سب سے زیادہ اگر کوئی وکٹم رہا ہے شکار رہا ہے تو وہ پاکستان ہے پاکستان میں بہت ان سالوں میں اموات ہوئیں دہشتگردی کے واقعات ہوئے اس لیے پاکستان بڑا کونشیئس ہے کہ وہاں امن آئے گا تو ادھر بھی امن رہے گا اور یہی پالیسی ہے پاکستان کی پاکستان اب جیو اکنومکس گولد کی طرف بڑھنا چاہتا ہے ایک سٹیبل افغانستان پاکستان کو ٹریڈ اینڈ ٹرانزٹ کے لیے سنٹرل ایشیا لے کے جا سکتا ہے روس تک پھر یورپ تک پاکستان پہنچ سکتا ہے اس لیے پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے افغانستان میں نئی آنے والی جو حکومت بنیں گی اس کی بھی ذمہ داری ہے اور اس خطے کی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کے امن کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ سب کچھ کریں جو ان کے بس میں ہے اور پاکستان یہی کچھ کر رہا ہے خدا کرے وہاں امن آئے وہاں خوشحالی آئے کیونکہ ادھر امن خوشحالی پاکستان میں امن اور خوشحالی کی نوید ہوگی اپنے میزبان شوقت پراچا کو اجازت دیجئے خدا حافظ